الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کل دسوی کا ریزلٹ آیا اور بہت سارے بچے الحمدللہ اچھے نمبرات سے پاس ہوئے ان کے والدین کو بھی خوشی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے لئے محنت کیا اور ساری چیزیں تو ایک امید ہوتی ہے تو کل ایک بلکل گہمہ گہمی تھی جمعہ کا ٹائم تھا ایک بجے ریزلٹ آنا تھا کتنے سارے لوگ مطلب یہ کہ جمعہ کا وقت تھا جمعہ کے دن اور بلکل جو ہے ریزلٹ آنے کا ٹائم جمعہ کی نماز چھوڑ کے بہت سارے لوگ اس طرح سے ریزلٹ دیکھنے کے اس میں لگے رہے بہت ساری چیزیں ہوئیں بہرحال یہ کہ جو کل ریزلٹ آیا اور کچھ لوگ پاس ہوئے بہت اچھے نمبرات سے پاس ہوئے پہلی بات تو یہ کہ خوشی ہونی چاہیے مبارک بادی ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگ پاس ہوئے اچھے نمبرات سے ان کے والدین کے لئے بھی پہلی چیز ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا چاہیے اللہ کا حمد اپنی زبان سے نکالنا چاہیے دنیا کی کوئی بھی کامیابی کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی کامیابی اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کو نہیں ملتی ہے چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو تو والدین کو بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ الحمدللہ کم سے کم بولیں اللہ کی توفیق سے ہی یہ کامیابی ملی ہے اس کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی تو یہ جہاں خوشی ہو کبھی کبھی خوشی میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے کبھی کبھی خوشی میں آدمی اپنی محنت اور اپنی ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتا ہے میں نے یہ کیا تو اللہ کی تعریف اللہ کی حمد اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق کے بگر یہ کامیابی نہیں ملی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اچھی بات ہے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ کی حمد اپنی زبان سے والدین بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ بیٹا یہ اللہ کی توفیق تمہاری محنت ٹھیک ہے اللہ کی توفیق اور اس کی حمد رہنی چیئے زبان پہ دوسری چیز یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی کل ریزلٹ میں فیل ہو گئے میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی کئی لوگوں کے ریزلٹ جو فیل ہو گئے ایسے وقت میں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے فیل ہو جانے کے بعد اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آپ دیکھیں اور کتنے زیادہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو حوصلہ دیں فیل ہو گئے مطلب زندگی ختم نہیں ہو گئی فیل ہو گئے مطلب اب کامیابی کے راستے بند نہیں ہو گئے فیل ہو گئے مطلب اب کچھ نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے بہت بڑی زندگی ہے دنیا ہے کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں یہ تھوڑی مطلب کی فیل ہو گئے تو بہت سارے ماں باپ آپ ایسے وقت میں بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں میں نے دیکھا کل اس لئے بتائیں کل ایسے کچھ گزرائے ہمینی ایسے واقعات ہوئے میرے سامنے کچھ ماں باپ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور کیا کیا بول رہے ہیں کوئی بچی دو تین سبجیکٹ میں فیل ہو گئی کوئی ہوتا ہے بہت سائے لوگ فیل ہوئے نہیں کرنا چاہیے نہیں ڈانٹنا چاہیے کم سے کم ایسے وقت میں ان کا حوصلہ بڑھائیں فیل ہو گئے ٹھیک اور راستے دیکھیں گے بہت سائے راستے ہیں نکالیں گے دیکھیں گے اور جو ہے ایکسپرٹیز جو ہے ان سے ہم پوچھیں گے بہت سارے کاؤنسلنگ کرنے والے تو ان سے ہم پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے کیا لیکن یہ کہ ایسے وقت میں ان کو ڈانٹنا اور سارے الزامات لگا دینا پڑھا نہیں تو انہیں یہ نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے بچوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا کتنے بچے ایسے وقت میں غلط قدم اٹھاتے ہیں صرف ماں باپ کا وہ پیار اور وہ جو ہے اچھے جملے نہ پانے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے پھر ان کا حوصلہ بڑھاؤ آگے سال میں ہم ڈالیں گے پھر زندگی تھوڑی ختم ہوگی زندگی اگر رہے گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو یہ دوسری بات ہے کہ ماں باپ کو ایسے وقت کم آئے ہیں ان کے لئے بھی ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سبھالیں اور اچھی نصیحت کریں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں کہ ٹینشن مت لو فکر مت کرو غم مت کرو کیونکہ یہی سب کچھ نہیں ہے اور ایسی مثالیں ان کے سامنے دیں کہ آج زندگی میں بہت سارے لوگ جو کامیاب ہیں اور ان کی کامیابی میں آپ دیکھیں کہ کتنے سارے وہ لوگ فیل بھی ہوئے ہیں تو جو لوگ فیل ہونے کے بعد سارے مثالیں آپ کے ذہن میں ہوں گی آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے لوگ فیل ہوئے لیکن آج کامیاب ہے یہ جو ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ایسے وقت میں بچوں کو سبھالیں اور آگے کیا کرنا ہے وہ غور کرنا چاہیے تیسری چیز یہ کہ جو ریزلٹ کل دیکھا مطلب یہ کی گامہ گامی اور ایک جو مطلب یہ ہے ہر ایک کو ایک فکر لگی تھی ریزلٹ آنے والا ریزلٹ آنے والا ہے یہ چیز دیکھنے کے بعد آخرت کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا آپ دیکھیں قرآن کی آیت جو اللہ نے کہا کسی کا نام عامال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کسی کا نام عامال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ایک ریزلٹ قیامت کے دن ملنے والا ہے آج ایک ریزلٹ اوپن ہوا جو ہے ماں باپ سب کے سب کمپیٹر کھول کے بیٹھے ہیں جلدی سے مبائل کھولو آنے والا ایک ریزلٹ قیامت کے دن پوئی دنیا کے سامنے سب کو ملنے والا ہے تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے سامنے چیز کو دیکھ کر کے بڑی چیز تک پہنچ جائے ابو دردہ رضی اللہ ایک بار بیٹھے تھے دیکھا ایک بیل گاڑی والا جا رہا تھا تو چلتے چلتے ایک بیل رک گیا تو گاڑی رک گئی تو اس نے مالک نے چابگ نکال کے اس بیل کو مارا ایک بیل کو مارا جو رک گیا تھا تو ابو دردہ رضی اللہ اہمہ کہتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے اس میں بھی نصیحت ہے مار کس کو ملی کون مار کھایا جو رک گیا اور وہ بچا جو نہیں رکا جو چلتا رہا اس کو مار نہیں ملی مار اس کو ملی جو رک گیا تو اکل مند وہ ہے جو سامنے کوئی چیز دیکھ کر کے اور اس سے بڑی چیز کا نتیجہ آخص کرے کہ ایک دنہ ایسا آنے والا ہے کہ جب پوری دنیا کے سامنے سب کا ریزلٹ ملنے والا اس وقت کیا ہوگا آج چھوٹی کامیابی اگر نہیں ملی تو آدمی کتنا غم ٹینشن میں ہو جاتا اس دن کیا حال ہوگا جب ساری انسانیت کے سامنے کسی کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اور بائیں ہاتھ میں مل گیا تو کیا ہوگا فیل ہو گیا وہ اللہ کے دربار میں فیل ہو گیا اور اصل کامیابی یقینا دنیا کی نہیں آخرت کی ہے تو جو آدمی آج دنیا کی کامیابی دیکھ کر یا دنیا کی ناکامی دیکھ کر کے آخرت کی کامیابی اور ناکامی کو ذہن میں رکھ کے وہ کامیاب ہے اور تیاری کریں اس امتحان کی جو قبر میں تین سوال ہونے والے ہیں اور آخرت میں پانچ سوال اللہ کے دربار میں ہونے والے ہیں اگر آؤٹ ہے پیپر تو آدمی آج کے اپنے بچوں کے پیپر کو دیکھ کر کے ان کی تیاریوں کو دیکھ کر کے آخرت کی تیاری اپنے ذہن میں رکھے کیا میری تیاری قبر کے لیے تین سوال کے لیے ہے کیا آخرت کے پانچ سوال کے لیے ہے کی نہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے اور کوشش کریں نہیں ہے تو دیکھ لے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جیسے آج میں اپنے بچوں کے لئے فکر مند ہوں اتنا ٹینشن ہے ایسے ایک دن آئے گا کہ میں ٹینشن میں رہوں گا فکر میں رہوں گا کیا ہونے والا ہے اور ہر آدم اس دن فکر میں رہے گا تو بہرحالی دو تین باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو لوگ ریزلٹ میں کامیاب ہیں اللہ تعالی ان کو اور زیادہ ترقی دے جو لوگ فیل ہو گئے اللہ تعالی ان کو اور آگے زندگی میں کامیاب کرے اور ہم سب کو آخرت کے تیاری کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانکاللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاکاللہ خیرن